کتنا چھوٹا سا سوال ہے میں مانتا ہوں یہ سب سے چھوٹی سے چھوٹی گلتی ہے دور دور جاتے کیا ہے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کوئی یہ سوال مجھ سے پوچھتا ہے تو میں فقر محسوس کرتا ہوں محبوب مفتی صاحبہ کو کشمیر کے عوام کے لئے درد ہیں جنب کشمیر کے جو نوجوان جیلوں میں بند ہیں ان کے لئے درد ہیں یا پھر محبوب مفتی صاحبہ آج ان نوجوانوں پر پھر سے سیاس کر رہی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جب ایک بہت بڑی ایکسپریئنس ہے یہاں رہی ہے مجھے تب تک چین میں ملتا ہے میرے پاس آج ہی وہ پیپر کٹنگ موجود ہیں جب تک میں پردان منطر کے ساتھ بات نہیں کر دیوں اس پر کیا کہنا چاہیے دیکھیں آپ پیپر کٹنگ سے میں یہ بتاؤں گا کہ پیپر میں بہت کچھ آتا ہے ہم وہ سچ مانتے ہیں جو ویجوالز ہوں میں نہیں بتاؤں گا فیک ہے یہ کیا ہے مفتی صاحبہ آج ہر چیز پر بات کرتی ہے لیکن انجرشت کے بارے میں وہ بات کی نہیں کرتی ہے پہلے بھی تو بات کرتے تھے کیوں نہیں کرتے تھے ہم بات بات آج ایک بار پھر سے پارلمانی اندکابات میں کرتے ہیں اور بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خاص محمد موجود ہیں جو کسی بھی طرف کے محساج نہیں ہے جہاں میں بات کر رہا ہوں پی ٹی پی کے سینئر لینڈر بشیر عمد میر صاحب کی بشیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لئے سب سے پیرے آپ سے سوال رہے گا پی ٹی پی کا کیا کچھ مینیفیسٹر رہے گا آنے بارے الیکشن میں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو آج مینیفیسٹر ہے پالیٹو میں جو آج ہمیں الیکشن لینے جا رہے ہیں آج سب سے بڑی بات جو ہے جو کشمیر کی ریپرنزنٹیٹ آپ کو کرنا ہے جو بھی یہاں سے منتقب ہوتے ہیں اگر ہمارے کنڈیٹ یہاں سے منتقب ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ مرکز میں جاتے ہیں تو سب سے بڑی جو ہے کشمیر میں جو ہے گھٹن جس گھٹن کو آپ اچھی طرح دیکھتے ہو کہ کس طرح یہاں بیروزگاری بڑی کس طرح یہاں ماحول چینج ہوا کس طرح یہاں ہمارا کاروبار ٹھپ ہے کس طرح ہمارے ساہے ہم سے آرڈیکل تینے تین سو ستر رو تھری و آن کانسٹوشنلی چھنا گیا کس نے چھنا وہ وہ تو آپ کو پتا ہے اس پر کیا بات کرنے ہیں یا پیڈی پی نے وہ نہیں چھنا ہے نہیں پیڈی پی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے یا پیڈی پی نے دوہزار چودہ میں کوالیشن نے کی تھی بی جی پی کے ساتھ لیکن مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ نے یہ دیکھیا اگر جب تک پیڈی پی اگر آپ دیکھو گے جو یہاں سے آرڈیکل تین سو ستر کو ہٹایا گیا وہ تو اسمبلی نے نہیں ہٹایا وہ تو اگر ہٹا ہے وہ مرکز سے ہٹایا گیا اور اگر آپ دیکھو گے پارلیمنٹ میں پیڈی پی نے کیوں کی کوالیشن پیڈی پی نے کیوں سیاسی نکا کیا بی جی پی کے ساتھ میں بتاؤں گا جیسے میں بہر بہر یہ بتاتا ہوں میں دوبارہ آگیا یہ ملدب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ دیکھو گے پاسٹ میں ہم نے بی جی پی کے ساتھ حکومتیں کی ہے اس وقت بی جی پی کی حکومت تھی ساہم مرکز میں مرکز کی حکومت ایک بہت سٹرانگ حکومت ہوتی ہے اور ہماری ساتھ یہاں کانگریس اور پیڈی پی پیڈی پی نے یہاں کوالیشن کی تھی لیکن کر کیا سکتے تھے ٹرانس پارمر لگا سکتے تھے روڈ بنا سکتے تھے اور بجلی دے سکتے تھے اور کیا کر سکتے تھے اگر آپ مرکز میں اگر کال یہاں پیڈی پی اور انسی ایلیکشن جیتی ہے مجھے لگتا ہے ہاں اگر آپ یہاں پولیٹکس کرتے ہو مجھے لگتا ہے آپ آج کی ڈیٹ میں یہ پولیٹکس نہیں کرو گے کہ آپ لوگوں کو بتاؤ گے نہیں جی ہمیں وہ پاکستان کے ساتھ بات چیز کرنی ہے ہمیں پھلانی روڈ کھولنا ہے آج ہمیں وہاں پر لیا گیا ہے کہ آپ جب بھی آپ یہ اسمبلی الیکشن ہوگی مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے جو لوکل پولیٹکل پارٹی سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ حکومت بنانی پڑے گی تاکہ جو وہ ابھی کچھ بچہ کچھ ہے ابھی تو بچہ کچھ نہیں ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں مجھے لگتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان کو حکومت کرنے کے لئے بشی صاحب آج مہبا مفتی صاحبہ بھارتی جنتہ پارٹی کوٹ انکیر کا نشاندہ بنا رہی ہے ایک وقت ایسا تھا جب مہبا مفتی صاحبہ نے کہا کہ مجھے تب تک چین نے ملتا ہے میرے پاس آج بھی وہ پیپر کٹنگ موجود ہیں جب تک میں پردان منتر کے ساتھ بات نہیں کر دی ہوں اس پر کیا کہنے چاہیے دیکھیں پیپر کٹنگز کا میں یہ بتاؤں گا کہ پیپر میں بہت کچھ آتا ہے ہم وہ سچ مانتے ہیں جو ویجولز ہوتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا پیپر کیا یہ کیا ہے لیکن دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہی بار نہیں اگر میں بھی باج پہ کے ٹائم پیڈی بھی میں ہوتا ہے اگر مجھ سے پوچھا جاتا ہے میں بھی یہ کیا تھا کیونکہ جو باج پہ نے کشمیر کو اس وقت دے دیا یہاں جو گٹن تھی جو یہاں رشتدار تھے یہاں جو آدھے کشمیر میں رہتے تھے آدھے اس کشمیر میں رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کبھی نہیں مل پاتے تھے جو ہم نے اس وقت روڑ کھلے چھوڑے وہ ایک تجربہ تھا ایک ایک ایکسپیرنس تھی اور جب موڈی جی آئے موڈی چیزے بہوئی تاوقات ہے کیونکہ وہ اسی پلٹیکل پارٹیز کا اور بہت سارے منڈیٹ اس کو ملا تھا جب واج پہ جی آئے تھے اس کو دو سو کچھ سیٹے ملی تھی لیکن جب واج پہ جی آئے تھے اس کو دو سو کچھ سیٹے ملی تھی لیکن جب موڈی جی آئے اس کو تین سو کچھ سیٹے ملی تھی کیس بنا پر کس شرط پر پی ڈی پی نے سیاسی نکا کیا تھا ہے بی جی پی کے ساتھ وہی تو بتا رہا ہوں بی جی پی کا پہلے سے یہ مانیفیشٹ ہوتا تھا ساتھر سال سے کہ ہم تین سو در کو یہ بھی ہٹا ہے میں نے یہ بتایا میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گا جب ہم نے یہاں سے الیکشن لے لیتے اس کو دیا کہ یہ تھا کہ شاید پی ڈی پی کو یہاں سے منڈیٹ ملے گا پی ڈی پی کو شاید منڈیٹ ملے گا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپلی فلیکشورڈ منڈیٹ تھا کسی بھی پولٹیکل پورٹی کو منڈیٹ نہیں ملا اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے کہ جمہو کا ووٹ 一ت้ safuard stosofفلہ انڈیٹ ملے گی اگر آپ دیکھو گے نیشن کونفرنس کے پاس بھی نمبر نہیں تھے پلیس لیٹ می فرنش نیشن کونفرنس کے پاس بھی نمبر نہیں تھے اور کانجریس کے پاس بھی نمبر نہیں تھے اگر نمبر کسی کے پاس تھے تو ووٹ جہاں exponential پی ڈی پی گئے اورجی پڈ گئے اور ہم نے ان کو بتایا کہ اور آپ ہمیں مھو کا دے گیا کہ ہم حکومت کرے ہم نے چار مہینے ان کے ساتھ سٹرائیو کیا جو وہاں نگوسیشن ہوئی تھی جو ہمارے مطلب جو جو کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز ہم نے ان کے ساتھ سٹر کیے تھے جو ایجنڈا ان کے ساتھ سٹر کیا تھا ایجنڈا یہی تھا جو ہمیں چار مہینے لگے کہ آپ آرٹیکل تین سو ستر کے ساتھ چھڑو گے تھیٹی فائی اے کے ساتھ نہیں چھڑو گے تو جب یہ آرٹیکل تین سو ستر گیا تھیٹی فائی اے گیا وہ کب گیا وہ جب انہیں پولٹیکل سپورٹ ہمیں جب ہماری پارٹیکل انہیں سپورٹ وڈرا کیا تو پھر جا کے یہ سب ہوا ہمارے ساتھ جب تک تک تو ہم نے ان کو لاکم میں رکھا تھا کہ آپ اس کے ساتھ کبھی نہیں چھڑو گے اور وہ چہر بھی نہیں چھڑو گے دودھ و ٹافی کیا ہے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کوئی یہ سوال پوچھتا ہے تو میں پھکر محسوس کرتا ہوں جیسے آپ مجھے دودھ و ٹافی جو بھی آتا ہے وہ کہتا کہ دودھ و ٹافی کتنا چھوٹا سا سوال ہے میں مانتا ہوں یہ سب سے چھوٹی سے چھوٹی گلتی ہے کیونکہ محبا جی کے خلاف اور کوئی گلتی ہے ہی نہیں چھوٹی گلتی ہیں بڑے گلتی ہیں لوگ بہت زیادہ خوٹ ہوئے لیکن اسے کوئی کشمیر کا اتحاس نہیں بدلا اور محبا جی نے جب کوئی گلتی نہیں کی جب پیٹی پی نے کوئی گلتی نہیں کی مجھے لگتا ہے ہر کوئی پریس والا جو آتا ہے وہ کہتا ہے دودھ اور کافی دودھ اور کافی اتنا ہی تو اس کو آپ گلتی مانتی ہو یہ تو گلتی ہے میں نہیں مانتا ہوں یہ کوئی گلتی ہے ہاں اس وقت سلیپ آپ ٹانگ تھی جو میڈم نے اس وقت بتایا تھا اور اس وقت مافی بھی مانگی تھی ایک اسپریشن ٹھیک نہیں تھا اگر مجھ سے یہ سوال کوئی پوچھا اگر یہاں کہیں پر آرمی کیاپ ہے یا پلیس ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہو اور وہ جا کر وہاں پر پتھر مارتے ہیں تو وہ وہاں سے گولی مارتے ہیں تو کیا اگر آپ کا کوئی بچہ ہوگا یا میرا بچہ میں چاہوں گا کہ وہ یہاں سے پلیس تھانے پر پتھر مارے آرمی پر پتھر مارے اور وہاں سے گولی چلا ہے مشیر میرے کے ساتھ پیٹی پی نے بیوف آئی وہ تو ہے اس پر تو میں بات بھی نہیں زیادہ کرنا چاہتا ہوں یہ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں نے دو الیکشن لے تھے دوہزار آرٹ میں لڑا تھا تو وہ بارہ ہزار کے قریب ووٹ لڑی تھے اور دوہزار چودہ میں میں نے نیشنل کانفرنس کو گھٹنو پر لائے جو اس کو آج یہ بڑا لیڈر کہتے ہیں دوہزار چودہ میں بشیر میر صاحب نے جس طرح سے میالتاپ کو تکر دی تھی اتحاس بھی اس چیز کو یاد کرے گا اس کے باوجود بھی اکسط بھی آف آئی دیکھیں میال جو ہے توڑا سرپرائز ہوتا جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میالتاب ایک بہت بڑے لیڈر ہے اور اس کو یہاں سے رجوری الیکشن لڑنے گیا میں نے اس کے خلاف الیکشن لڑے ہیں اور میں نے دیکھا کہ میں نے ان کو کس طرح نیشنل کانفرنس کو کننر میں گھٹنو پر لائے گیا اور میرا ہارنے کا کاران یہ نہیں تھا کہ میالتاب سٹرانگ کوئی پورٹیکل لیڈر تھے میرا ہارنے کا کاران ایک ہی تھا وہ یہ تھا کہ نیشنل کانفرنس ہو سکت پاور میں تھے پاور میں تھے اگر آپ دیکھو گے ریسنلی یہاں پر ایک بہت بڑا دج کا جو یہاں کے نو جونس کو لگا جو تقریبا سالے تین چار سو کے قریب ہمارے جو رہے یہ پھارشٹر میں کام کرتے تھے پی ایچی میں کام کرتے تھے اور واقعی باقی جگو پر کام کرتے تھے ان کو نکالا گیا یہ وہی ریکرویمنٹ تھی جو میری الیکشن کے دوران الاتف صاحب نے یہاں سے کی تھی ایک فراد ریکرویمنٹ کی تھی ریکرویمنٹ کی تھی اپنی سیر بچانے کے لیے میں مانتا ہوا یہ گلت ہوا اب اگر ان کو روزگار ملا تھا مجھے نہیں لگتا کہ جو آج گورنن نے کیا کہ ان کو وہاں سے نکالا وہ بہت 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 گلتی ہے بشین میر کو کسی پولکل پارن نے آفر کیا روزگار ملتے ہو بشین میر کو پریس کرتے ہیں یا موٹیویٹ کرتے ہیں کے لیے کہ وہ پی ڈی پی کو چھوڑی تو مجھے لگتا ہے یا پی ڈی پی کو چلانے والا کوئی نہیں روز برشنال گانفرنس کے جانب سے آگ سید رولا پی ڈی پی کی جانب سے ویدور رحمامبارا اپنی پارج سے کہانےے کے لیے دیکھیں میں بided بتاؤں گے جو estatیوں کے تین کنڈئٹس میں کسی کی نکتہ چینی نہیں کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے اشترمیر صاحب ہے اگر آپ کسی کو بھی پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں اوائی ایک پولٹیکل پارٹی تو دیرک کہتے ہیں کہ ہم وہی کہے گے جو موڈی جی کہے گا کیونکہ ہم اسی منشور پر چلے گے جو موڈی جی کا منشور کیونکہ وہ ساج کے سیاس کردے ہیں مجھے دیکھیں یہ ہر ایک اپنے نظر میں ہم ساج کے سیاس کردے ہیں میں ہر ایک اپنے نظر میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا ان کا اپنا نظریہ ہے جو وہ کہتے ہیں یا اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ کیا ہے سچ ہے کیا آپ جو بول رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ مفتی صاحبہ آج ہر چیز میں بات کرتی ہے لیکن انجرش کے بارے میں وہ بات کی نہیں کرتی ہے پہلے بھی تو بات کرتے تھے کیوں نہیں کرتے تھے ہم بات ہم تو پہلے بھی بات کرتے تھے ہر ٹائم بات کرتے تھے یہی نہیں ہے کہ ملنے مہباجی آج بات کر رہی ہم جب حکومت میں تھے اگر مہباجی نے اس وقت بات نہیں کی ہے ہم نے رسانہ کی ہے کہ اس میں نے بی جی پی کو گرنو پر لاکر کھڑا کیا اور وہ جو لیڈرز تھے جو اوپر میں یہ جو یہ منشلز تھے ہم نے تو ان کو سہے کر رہا ہم نے تو ان کو باہر پھکوایا تھا اسمبلے پر اسمبلی سے جب انہوں نے ان جو کا کالپریٹ تھے ان کا ان کا سا دیا تھا مہباجی نے مفتی صاحبہ کو کشمیر کے عوام کے لئے درد ہیں جمع کشمیر کے جو نوجوان جیلوں میں بند ہیں ان کے لئے درد ہیں یا پھر مہباجی مفتی صاحبہ آج ان نوجوانوں پر پھر سے سیاسٹ کر رہی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جب ایک بہت بڑی ایکسپیرنس ہے یہاں رہی ہے جب مفتی محمد صاحب نے یہاں پر حکومت کی تھی اگر آپ اس چیز کے بات کرو گے یہاں سب سے زیادہ اگر نوجوان کو مطلب پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر ایشٹی ایف کا بہت اگر آپ دیکھو گے ایک سیٹریجنٹ رول تھا اس کو ختم کرنے کے لئے آگیا اگر اس کو اگر کسی نے ختم کیا تو وہ پی ڈی پی نے کیا آپ صاحبہ پی ڈی پی نے یہاں پر لیا آپ پی ڈی پی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حالی میں ہوم منیشٹر امیشہ کی جانب سے ایک بڑا بایان سامنے آئے تھا کہ آپ صاحبہ کو ہٹانے کی بات کو کر رہے ہیں آپ صاحبہ کیسے پی ڈی پی نہیں لیا آپ مجھے ایکسپلین کیجئے آپ یہاں پی مفتی محمد صاحبہ کیسے پی اس کی دور میں آپ لیکن مفتی صاحب ہوں لیکن اس کو جارش فرنینڈز یہاں کی انچارج رکھے گئی اگر آپ دیکھو گے جو یہ جو یہ جو ربیہ صاحبہ کو جب ارش یہ جو کنیکٹ کیا گیا تو مفتی صاحبہ کو اسے تو وہ اختیارہ چھنے گئے جارش فرنینڈز کو کشمیر کے اختیارہ دیا گئے تھے اور جگمون صاحب یہاں پر تھے ان کو یہاں کشمیر کا جو ایفیرز کمیٹی دے وہ سارا جارش فرنینڈز چلا رہا تھا افسر جو لگایا تو وہ تو اس کو دنوں نے لگایا تو مفتی صاحب نے کہاں سے یہاں سے یہاں پر ایسا افسر لگایا ہے مالیمان انتخابہ جو آنے والے ہیں تو کیا کچھ محصے رہ گی آپ کی طرح دیکھیں ہمارا یہ ہے کہ میں ہر ایک جگہ پچھے یہ بتا دینا چاہتا ہوں میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں خاص کر گاندربل کے لوگوں سے کیونکہ میں گاندربل میں رہتا ہوں اپنا ووٹ بائک اور مت کیجئے مہربانی کر کے آپ جس کو بھی ووٹ دے دیجئے دینا ہے دیجئے لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے نکل دیجئے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا اور میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ووٹ نہیں دیتے ہو غلط چہرے سامنے آتے ہیں غلط لوگ سامنے آتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کے ایک اسپرینس ہوگی ہم انہوں نے اس وقت پولٹکس میں کیا اور کچھ یہ بن گئے کچھ یہ بن گئے جس کا خامیازہ آج تک ہم بگت رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہی جیتے کون جیتے کیا جیتے لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی پارلی سپیش ہونے چاہے میں کہتا ہوں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں آپ پی ڈی پی کو ووٹ دی جائے میں کہتا ہوں کہ اللہ پنجز بنائے گئے اچھے لوگوں کو چنے سر پنجز بنانے اچھے لوگوں کو چنے بیڈی سے بنانے اچھے لوگوں کو چنے یا آج اگر آپ کو پارلیمنٹ میں کسی کو بیجنا ہے ایسے کسی شخص کو بیجے جو وہاں پر کشمیر کی بات کریں کشمیریوں کی بات کریں جو وہ کشمیر کی بات کریں یہاں پر جو یہ پریشانی یہ گم یہ ستم یہ جو یہ گھٹن ہے اسے ہم بہا بہا رہے اس کی بات کریں سیر کو ریزور کر دیا گیا ہے پہلے سے ہی تو بشیر میر صاحب اسمبلی ایلکشن بھی نہیں لڑ سکتے ہیں تو بشیر میر کا کیا کچھ موقع ہے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پالٹکس میں ایلکشن نہیں لڑو میں کہتا ہوں کہ آپ آواز بلند کرو کسی کی میں کہتا ہوں جیسے میڈیا ہے آپ کو کون سی تنخہ ملتی ہے آپ کو کون سا ایلکشن لڑنا ہے پھر بھی آپ دن رات مائک لے کر لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہو اور ان کی آواز کو اجاگر کرتے ہو کیوں کرتے ہو کیونکہ کیونکہ یہ روالی میڈیا یہ روالی اپوزیشن کہ آپ کو گورنمنٹ کے پیچھے پیچھے یہ ہرے کا رول بنتا ہے میں کہتا ہوں کہ بشیر میر کا ایلکشن نہیں لڑ سکتا ہے لیکن بشیر میر کا انشاءاللہ بشیر میر کا اتنا ہے اس میں کہ بشیر میر یہاں پر کسی کو ایک اچھے سرپنج کو یہاں پر کھڑا کرے گا بشیر میر ایک اچھے سرپنج کو یہاں پر کھڑا کرے گا بشیر میر ایک اچھے دی ڈی ڈی سی کو کھڑا کرے گا بشیر میر ایک اچھے بڈی سی کو کھڑے گا انشاءاللہ اگر میں اشتی سے بھی کوئی کنڈیت یہاں پر کھڑنا پڑے گا ایک اچھا کنڈیت کو کھڑا کرے گی تاکہ جو وہ مونوپولی ہے کوئی شخصے سوچے کی نئے جی اب میرے پاس اب سیف jesteśmy یہ دوہزار چودہ کا ایلیکشن نہیں ہے میرے لئے دوہزار آٹھ کا ایلیکشن میرے میرے لئے نہیں ہے ناو آئی ایلیکشن جیت گا ایسی بات نہیں ہے ہم کسی نے کسی کو کھڑا کرے گیا اور انشاءاللہ لوگ آیا گے سامنے اچھا شخص ہوگا اس کو ووٹ ڈال گیا ہمارا رول تو رائے گا انشاءاللہ شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ناظر محترم یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر بشیر میر آج ان کے ساتھ ہم نے بات کی خسن طور پر پارلیمانی انتخابات پر آج ہم نے ان کے ساتھ بات کی تو اور بھی ہم لگاتار افسد روبرہ ہونے کی کوش کریں گے اللہ نے کے بعد